اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی ویورز آج ہم آپ کے ساتھ یہ دیکھیں کورمے کی ریسپی شیئر کریں گے تو یہ آج ہم کچھ زیادہ کونٹیٹی میں کورمہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک ہم نے دیکھ چلیا ہے اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا اور اس کے اندر ایک بڑا پیاز میں نے کٹنگ کر کے ڈال دیا ہے اب اس کے ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا نورمل آپ نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہلکا ہلکا سے یہ جو ہے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر رہا ہے اس کو ہم جب یہ کلر چینج کر لے گا تو اس کو ہم ایک پیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ پنکش ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں آہستہ آہستہ سے اپنا کلر چینج کر رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ کونٹیٹی میں ہم بنا رہے ہیں تو اس لیے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا نورمل لگنا ہے لیکن تھوڑا سے یہ اتنا ہو گیا ہم نے گولڈن براؤن کر لیا اب اس کو ہم نے ایک پیٹ میں نکال لیا ہے اب یہ دیکھیں گوشت ہم نے لیا ہے یہ گوشت کو بھی ہم نے دھوکے رکھ لیا ہے اب ہم جو ہمارے پاس آئل تھا آئل کے اندر ہم وہ جو اسی آئل میں ہم کو اپنے چکن کو جو ہے وہ شامل کر لیں گے اور اس کو گولڈن براؤن کریں گے اور یہ دیکھیں ایک پیٹ میں ٹامانٹر کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور ایک پیٹ میں ہمارا جو گولڈن براؤن پیاز تھا وہ ہے اور ایک پیٹ کے اندر ہم نے جو کٹنگ کر کے کچھا پیاز جو ہے وہ رکھا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ سب چیزیں میں اس کے اندر ڈالوں گی اپنے جگ کے اندر اور ان سب چیزوں کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور یہ دیکھیں جو ہم نے دیکھچے کے اندر ڈالے تھے اپنا چکن جو ڈالا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک شامل کر دیا ہے تاکہ یہ جو فرائی ہو تو اس کے اندر نمک جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں آپ نے اس وقت تک اس کو کرنا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ یہ گوش جو ہے اپنا کلر چینج نہ کر لیں یہ دیکھیں کافی حد تک اس نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے گورڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ بھی نہیں کریں لیکن اتنی دیت تک فرائی کریں کہ اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے یہ دیکھیں کافی حد تک یہ ہو گیا ہے آج یہ ڈیفرنٹ سٹائل کا کورما ہے یہ دانے دار کورما بنتا ہے یہ بہت مزے کا کورما بنے گا یہ آج امی نے ہمیں ایک ڈیفرنٹ ریسپی سکھائی ہے ہم نے کہا آج ہم اس طرح سے کورما بناتے ہیں تو میں نے کہا سلیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ہیڈ چکن اس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور اسی دیکچی کے اندر اسی آئل کے اندر ہم تھوڑا سا اور آئل شامل کریں گے اور جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہی ٹاماتر اور اپنے جو ہمارے پیاس سے گولڈن پراؤن کیے ہوئے اور جو تھوڑے کچھے پیاس سے ان سب کو ہم نے شامل کیا اور ہم نے اس کا پیسٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں بلینڈر میں ڈال کر ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور یہ پیسٹ جو آیا وہ ہم نے اب اس آئل کے اندر شامل کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے یاد رہے کہ یہ جو مسالہ ہے اس میں ہم نے تھوڑا کچھا پیاس بھی اس کے اندر شامل کیا تھا اور اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا جو کچھے پن کا جو فلیور ہے وہ نہ آئے اس کا کچھا پن دور ہو جائے آپ نے اس وقت تک اس کو بھوننا ہے اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے جتنا اچھا آپ اس کو بھونیں گے اتنا اچھا آپ کا کورما بن کر تیار ہوگا یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اندر نمک پیسی ہوئی سرک میٹس اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا کورما مسالہ شامل کیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا کورما مسالہ شامل کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائے سید نیشنل کا شامل کریں یا کسی اور کمپنی کا جو بھی شان کا جو بھی آپ لیور جو بھی آپ کو کمپنی اچھی لگتی ہے اس کمپنی کا آپ کورما مسالہ کا پیکٹ شامل کر دیں آپ ہاف شامل کرنا چاہتے ہیں آپ کو جتنا ٹیسٹ پسند ہے آپ اس مطابق سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر یہ شامل کر دیا ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا اور ہم اس کو بہت اچھی طرح سے بھون رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے کتنا سارا آئل جس میں شامل کیا تھا یہ دیکھیں بہت دھوہا ہے ہمیں اسے اتنا سی کلیئر نظر نہیں آ رہا پھر بھی ہم آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں جب وہ بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لیا اس نے اپنا آئل چھوڑ دیا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چکن جو تھا جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا وہ بھی شامل کر دیا ہے اب ہم چکن شامل کرنے کے بعد اس کو پھر اچھی طرح سے بھونائی اس کی کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کی جو گریوی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں آپ چاول کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے کا کورما تیار ہوگا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر بھی ہے بہت کلر ڈاک بھی نہیں ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا کلر آیا ہے اب اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے بن جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر اپنی باقی چیزیں شامل کریں گے باقی چیزوں میں کیا کہ جب ہمارے مسالے ہیں مسالوں میں کیا چیز شامل ہوتی ہے لازٹ پر جب ہمارا کورما بن جائے گا تو ہم اس کے اندر ہری مرچ اور دھنیا شامل کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کریں گے تو ہمارا جو کورما ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو دیکھیں اب آپ اس کو بہت اچھی طرح سے چکن کے ساتھ بھی ڈال کر اس کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھا کلر ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت مزے کا کورما لگ رہا ہے یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا گرم پانی جو کہ ہم نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اس پانی کو میں نے تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی تھا وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے تاکہ جو ہمارا گوشت ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے اور تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ بھی ہماری تیار ہو جائے کیونکہ بلکل ڈائر جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا روٹی کے ساتھ بھی نان کے ساتھ تو ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ پک کر یہ اسے کم رہ جائے گا تو تھوڑا سی ہم نے گریوی بنانے کے لیے اس میں پانی شامل کیا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا مزے کا یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے کورما یہ دیکھیں پک رہا ہے وہ آپ کو بابلز نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم نے دھنیا شامل کر دینا ہے جب آپ کو لگے کہ گریوی جو ہے وہ تھک ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم نے ہری میٹسیں شامل کر دیئے ثابت ہری میٹسیں پان سے چھے عدد اور دھنیا شامل کر دیا ہے یہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا گرم مسالہ شامل کریں گے لیکن کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اس نے آئل جو ہے وہ دیکھیں سارا اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کو کور کٹ کے رکھ دیں گے تھوڑے دے کے لیے یہ دیکھیں جب ہم نے اس کو کور کر دیا اور یہ دیکھیں ہم نے ڈی شاؤڈ کیا ہے